اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله وصلى اللہ تعالی علی خیل خلقه محمدٍ وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ہم اگر اپنا ماضی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تو ایک بڑا روشن ماضی لگتا ہے مگر جب سے پاکستان بنا ہے تو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ماضی کو دیکھیں تو بڑے علمیوں تکلیفوں اور دکھوں سے ہم گزرے ہم نے ہجرت کی جو پچھلی صدی کی تاریخی سب سے بڑے ہجرت تھی اور جو کچھ اس میں ہوا ہم سب جانتے ہیں اور نئی نسل کو ہم اس لیے نہیں بتانا چاہتے کہ وہ کہیں پریشان نہ ہو پھر ہجرت کے بعد ملک ملا اس ملک کے لیے ہم نے ایک نظریہ ایک نعرہ بلند کیا تھا اور نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرہ وقت کے ساتھ ساتھ خاموش ہو گیا قوم کو بھلا دیا گیا کہ نئے نظریہ کی اب بات کیجئے نئے پاکستان کی بات کیجئے نہ کہ ایسے سلوگن جو ہیں یا نعرے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو متعارف کرائیے پھر اسی طرح ملک ٹوٹا دو ٹکڑے ہو گیا بنگلہ دیش اور پاکستان اور اس وقت جو کچھ ہوا دنیا ہر سال اس کی فلمیں ٹی وی سکرین پر دیکھتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ غیروں نے کیا کچھ کیا اور پھر اس میں ہم ایسی غفلت کا شکار ہوئے کہ بجائے اس کے کہ ہمارا یہ اہد ہوتا کہ ہم دلی کے لال قلعے پر اپنا پڑھنڈا جاڑیں گے ہم بالکل یہ خاموش ہو گئے ہماری سیاست کچھ ایسی حالت کا شکار ہو گئی کہ جس میں ہر ایک کو اس بات کی پریشانی لگ گئی کہ اگر ہم اسلام کا نام لیتے ہیں تو شاید ہمیں ووٹ نہ ملیں یا اسلام کا نام لیتے ہیں تو شاید باہر کی قوتیں ہمیں پسند نہ کریں اور ہمیں اختیار نہ مل سکیں علمیے ہیں ماضی کے ایسے علمیے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نسل کو بگاڑنے میں ان کو دین سے دور کرنے میں ان کو سیکولر بنانے میں ہم خود ذمہ دار ہیں کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے ہم نے خود یہ سارے کام بڑی خوشی سے کیے دباؤ سے کیے اور پوری قوت سے کیے جس کے نتائج آج ہمیں محسوس کراتے ہیں کہ ہم واقعی ذمہ دار ہیں میں اس عنوان کو سوچ رہا تھا کہ اگلا قدم کیا ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ حال ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے قدم لڑ کھڑا رہے ہیں تانگوں میں جان نہیں اور ماضی اس قسم کا ہے تو مستقبل پھر کیسا ہوگا کیا مستقبل ہمارا روشن ہے کیا واقعی ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کچھ قربانیاں اس وقت دے رہے ہیں قربانی سے میری مراد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم ایک تڑپ ہے ہمارا ایک شوق ہے ہماری بڑی امیدیں ہیں اللہ تعالیٰ سے مگر کیا ان امیدوں کے ہوتے ہوئے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں ہجرت تو پہلے بھی مسلمانوں نے کی تھی مگر کیا ہجرت کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مدینہ میں جا کے آرام سے تسلی کے ساتھ بٹھا دیا کہ اب اپنا ملک مل گیا اس میں آرام سے ہم رہے ہیں اللہ کے رسول نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہم نے بڑی قربانی دی ہم آگئے اور اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جائیں لڑائیاں تو انہوں نے بھی لڑی مگر کبھی شکست نہیں کھائی مگر کبھی شکست نہیں کھائی اور اگر کئی شکست کھائی ہے تو ذہا اندازہ کر لیجئے باہمی اختلاف کی باہمی رائے کے اختلاف کی جب اہد کے میدان میں فتح نے مسلمانوں کے قدم چھومے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ درہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تھا کہ یہاں تم نے رہنا ہے اس جگہ کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہے جنگ کا پانسہ پرٹ جائے میں جب تک نہ کہوں اس جگہ کو بالکل نہ چھوڑنا پچاس لوگ تھے پچاس لوگ ان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا جگہ چھوڑی اور نیچے اترے تو پھر جو کچھ ہوا اس نے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا مسلمان بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے صحابہ جو ستر کے قریب تھے شہید ہو گئے اور جب مدینہ میں یہ واپس آئے تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا کیسے ہوا ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتح ہمارے قدم چومے گی اللہ ہمیں بہت کچھ نوازے گا وہ مہربان ہوگا آسمان سے مدد نازل ہوگی مکر یہ سب کچھ کیا ہوا کیوں ہوا اللہ نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے اور یہی آج کے سوال کا جواب ہے قل ہوا من عند انفسکم یہ جو شکست ہوئی ہے جو شہادتیں ہوئی ہیں جو انجام تم نے جنگ کا دیکھا ہے یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے نہ اللہ کا قصور ہے نہ رسول اللہ کا قصور ہے یہ جو چیز ہے کہ کتاہیاں جو ہم سے ہوئی ہیں ہماری ایک عادت ہے کہ اجتماعی طور پر اگر کوئی کتاہی ہو تو ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے برے ہیں مگر کیا ہم اس کتاہی کا حصہ نہیں ہیں کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں مجھے اگر ایک قانون ملک کا یہ بتائے کہ جب سنگلل آ جائے تو سڑک کراس نہ کرنا ریڈ سنگلل کا احترام کرنا ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں میں پروانی کرتا میں خود اس کو توڑتا ہوں اور پھر اس کے بعد کزر جاتا ہوں یورپ میں رہتا ہوں وہاں بیٹھ کے یورپ کی بڑی تعریف کرتا ہوں یہاں بڑا سسٹم ہے بڑے آداب ہیں بڑے اخلاق ہیں یہاں کوئی بندہ نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے سب کیوں میں کھڑے ہو کے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اس کے بارٹے مہارٹن ہو یا کوئی بھی وینڈیز ہو وہاں سے اپنی چائے بسئول کرتے ہیں میں اس چیز کو بڑا تصمیم کرتا ہوں بہت اچھا ہے وہ سسٹم اور ہم یہ بڑی تعریف بھی کرتے ہیں مگر جب اپنے ملک میں آتے ہیں تو کراچی ائرپورٹو یا اسلام آباد ائرپورٹو سب سے پہلے لائن توڑنے والے ہم لوگ ہوتے ہیں کس کو ذمہ دار قرار دیا جائے تعلیم کا جو حال ہے جس کو بھی ہم جانتے ہیں کہ تعلیم نے عجیب و غریب قسم کا ملغوبہ ہماری سوسائٹ کو دے دیا ہے کوئی انگلیش کی تعلیم حاصل کر رہا ہے کوئی بالکل ہی سیکلر تعلیم حاصل کر رہا ہے کوئی فرقہ واریت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ذہن تیار ہو رہا ہے منتشر ذہن اور یہ قوم اس انتشار میں کیا واقعی اپنا آگلہ کدم اٹھا سکتی ہے قابل غور بات ہے پھر اسی طرح ہماری سیاست کو دیکھ لی دی دیندار طبقے کو ہر بندہ کو سور وار ٹھہراتا ہے لیکن کیا یہ حالیہ سیاست جو ہے اس سیاست نے ہمیں اخلاقیات کے کیا درس دیئے ہماری زبانوں کو کیسے بنا دیا ہمارے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں اپنی جو بھی مقام سوسائٹی میں رکھتے ہیں ہمارے ذہن ان کے بارے میں کس قسم کے تیار ہو گئے کہ وہ تنقید کا نشانہ بنے انہیں ہم نے قصور وار و قرار دیا اور پھر اس کے بعد ان کے القابات ان کے بارے میں اپنے کمنٹس جو اخلاقیات کے دامن کو بالکل تار تار کر رہے تھے یہ سب چیزیں کیا ہیں کیا دین اس کی تعلیم دیتا ہے کیا مسجد یا مسجد کے خطیب وہ قصور وار ہیں مسجد کے خطبات تو اس بات کو کہہ کہہ کے تھک گئے کہ اسلامی اخلاقیات کو اپنائیے بڑوں کا عدب کیجئے چھوٹوں سے پیار کیجئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مگر کیا اس پہ لوگوں نے کان دھرہا پھر بھی متہم یا ملزم وحی بنے اور جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی ایک دوسرے کو الزام دیا نام رکھے سٹیجوں پہ للکارا اور ان کے نام کبھی احترام نہیں کیا تو اب بتائیے اس میں قصور کس کا ہے کیا اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں لیڈرز یا سیاست اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ قوم کو اس حرافے گائیڈ کرنا ایسی راہ پہ چلانا کہ لیڈر ارس اپنی سیاست سے قوم کو کامیابی سے ہم کنار کر دے کیا واقعی یہی کچھ ہو رہا ہے دیکھا جائے تو تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ کوتائیاں ہم سے ہوئی ہیں ہم سے ہم ہر چیز کا الزام ویسٹ کو دے دیتے ہیں یہودیوں کو دے دیتے ہیں عیسائیوں کو دے دیتے ہیں مگر اپنی کوتائی کی طرف نظر نہیں پڑتی جو کرنے والے ہیں وہ اپنے کام سے کام ہی رکھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر ڈالتے ہیں وہ مستقبل سے مایوس نہیں ہوتے اپنی کوتائیوں پر نظر رکھ کے اس کی اصلاح کرتے جاتے ہیں اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر پر امید ہیں مگر اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنے حال کو درست کرنا ہوگا اور اللہ سے ایک اہد کرنا ہوگا کہ اللہ ہم سے کوتائیاں ہوئی ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں آج ہماری یہ دعا بھی نہیں سنی جا رہی ہم یہ اطراف ہی نہیں کرتے کہ اللہ ہم نے غلطیاں کی ہیں ہم قصور وار ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ دوسرا قصور وار ہے ہم تو نہیں ہیں تو اللہ سے یہ اہد کرنا ہوگا کہ ہم اپنی غلطیوں کا اطراف کرتے ہوئے اپنی کوتائیوں کا اطراف کرتے ہوئے آج سے اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لئے کوئی ایسا قدم اٹھانے بہم تیار ہیں جس سے تیری رضا ہمیں حاصل ہو یہ اللہ سے اہد کرنا ہوگا اس اہد کے علاوہ یقین مانیے وقت ہمارا گزر جائے گا حالات اس سے بھی بتر ہوتے چلے جائیں گے ہماری ساری کوشیں صلاحیتیں استعمال ہوتی رہیں مگر نتیجہ یہی نکھلے گا کہ بس وہیں پر پتھر پڑا ہے جہاں پردادہ نے رکھا تھا یا پردادی امہ نے رکھا تھا اور چولے کا یہ پتھر جہاں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا اور نسل در نسل یہ چلتا چلا جا رہا ہے ہماری بے حصی دنیا نے دیکھ لی ہے کہ ستاون ملک ہوتے ہوئے زمینے ہوتے ہوئے سرمایہ ہوتے ہوئے عوام ہوتے ہوئے دماغ ہوتے ہوئے غزہ جیسا ہے مقتصر سا ملک اس کی ہم مدد نہیں کر سکیں مدد نہیں کر سکیں کیا اس طرح ہوتا ہے مسلمان اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھ رہا ہے دنیا میں ان کی ویڈیوز تماشا بنی ہوئی ہیں اور مسلمان کا خون پانی کی طرح بہائے جا رہا ہے اور ہم میں کسی لیڈر کا کسی بڑے انسان کا کسی سربراہ کا خون جوش میں نہیں مارتا اس کی زبان نہیں بولتی کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے خدا کے لئے اس پر طرح ہم کیجئے انسان تو بنیے انسانیت سے کیوں گر رہے ہیں لیکن اس میں بھی سب خاموش ہیں سب خاموش ہیں قراردادیں پاس کر لینے سے کام نہیں چلتے تو اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو بے حصی اس قوم پر مسلط ہو چکی ہے اس قوم سے مراد مسلمانوں پر یہ چھوٹے چھوٹے اجتماع کروڑوں کی تعداد میں دو عرب مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے اجتماع کوئی حصیت نہیں رکھتے اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کی تیاری کے لیے کچھ نہیں سوچا پس ایک سوچ ہے کہ اس کا مستقبل مالی اعتبار سے بہتر ہو جائے باقی دینی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے یہ کسنا بنتا ہے اس کی فکر ہمیں نہیں ہے انسان دین کی تعلیم سے ہی بہترین انسان بنتا ہے اور اگر دین کی تعلیم چھوڑ دی جائے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو آج ہم اس تعلیم کے اثرات دیکھ رہے ہیں یہ یاد رکھی یہ مدارس کے نظام تعلیم کا یہ نتیجہ نہیں ہے جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں وہ اس طرح کے ہمارے ہاں کالیجز میں یونیورسٹیز میں مختلف انسٹیٹیوشنز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ چار دیواری کے اندر تو ہوتا ہے مگر اس کے نتائج ہم جب میڈیا میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ یہ وہ چیزیں یہ وہ سٹوڈنٹ ہیں تو ہمارے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جن کے آپ یہ تمیز بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور ہندو اور سکھ کون ہوتا ہے کرسٹن کون ہوتا ہے ہمارے ہاں تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھئے وہ اس طرح کا ہے کہ ہمارا کوئی بھی نوجوان اگر اس شیپ میں کے ایک محیثیت ایک مسلمان نوجوان کے یا کوئی بچی ہجاب کے ساتھ اپنی اداروں میں جا کے پڑتی ہے تو ہمارے ہاں اس کے لئے دروازے کھلے نہیں ہیں اس کو مجبور کیا جاتا ہے اس کا ماحول تنگ کر دیا جاتا ہے اور بالاخر وہ خدا حافظ کہہ کہ یونیورسٹی چھوڑ جاتا ہے یہ یونیورسٹی چھوڑ دیتی ہے یہ ملک ہے پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے بھئی اس ملک کے ذمت اس ملک میں اپنے مستقبل کو بنانے یا بگاڑنے کے ہم ذمہ دار ہوں گے کوئی اور نہیں ہوگا اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم اس اگلا قدم اٹھانے سے پہلے اپنے حال کو بہتر بنانے کا سوچیں اور ماضی کو بھول جائیں جو ہونا تھا ہو گیا لیکن اپنے حال کو بہتر بنانے کا سوچیں مستقبل کا غم ابھی نہ لیں اور ماضی کا غم بھی ابھی نہ لیں مستقبل اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنانے کے لئے رب سے دعا بھی کریں اور قدم اٹھائیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے حالات درست بھی ہوں گے اور ہم بہتر ملک کی خدمت کرتے ہوئے یا بہتر خدمت کرتے ہوئے اس ملک کو آگے بڑھا بھی سکیں گے اور قومی سطح پر بھی ہم انشاءاللہ انشاءاللہ بین الاقوامی طور پر مان لیے جائیں گے کہ یہ ملک ایک قوم کی حیثیت رکھتا ہے بھانت بھانت کی بولیاں یہاں نہیں ہوتی بس انہیں کلمات پر میں اکتفا کرتا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال کو بہتر بنائے اور ہمارے مستقبل کو روشن بنائے اقول قولی ہادا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین برحمتکا یا ارحم الراحمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ